یہ صرف بنو امیہ کے دفاع کے لیے اٹھتے ہیں جس طرح بنی اسرائیل کو بچڑے کی محبت پلا دی گئی تھی نا انہیں بنو امیہ کی محبت پلا دی گئی ہے اور بنو امیہ سے مراد صرف وہی لوگ ہیں جو بنو امیہ میں برے لوگ ہیں جو اچھے لوگ ہیں ظاہر ہے وہ مراد نہیں ہیں سیدنا عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو یا سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی یا وہ تمام جان سارانِ اہلِ بیت جو جنگ سفین میں مولا علی کے ساتھی تھے اگرچہ ان کا تعلق بنو امیہ کے ساتھ تھا وہ سب کے سب لوگ ہمارے سروں کا تاج ہیں ہم ان کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم مجورٹی کی بات کر رہے ہیں اور یہ بندر کی ٹرم قرآن میں موجود ہے اللہ تعالیٰ نے اصحابِ سبت جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو توڑ موڑ کر اپنے مقاصد کے لئے یوز کیا اور شریعت کا مزاق اڑایا بلکل وہی کام اس امت میں بنو امیہ نے بھی کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر فٹکار ڈالی اور سورة العراق میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کونو قردتن خاسئین ہم نے کہا کہ فٹکارے ہوئے بندر بن جاؤ تو وہ انسان تھے لیکن بندروں کی شکلیں ان کی بن گئی یہی بندر کی ٹرم پھر اللہ کے محبور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت میں بنو مروان بنو مئیہ کے لئے استعمال کی المستدرک للحاکم میں اور مسنت ابی جالہ کے اندر صحیح سنت کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے چند دن پہلے ایک خواب دیکھا آپ نے خواب میں دیکھا کہ آپ کے ممبر کے اوپر بنو مروان بنو حکم کے بندر اچھل کود رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھبرا کر اٹھے اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہو کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ خواب بیان کیا تو پھر اپنی وفات تک آپ کو کسی نے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا آپ کو یہ غم لاحق ہو گیا کہ آپ کی وفات کے بعد آپ کی امت کے اوپر یہ لوگ مسلط ہو جائیں گے یعنی ممبر پر بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ حکمران بن جائیں گے اور وہ بن گئے تو اس میں الفاظ ہے میں نے بنو حکم کے بندروں کو بنو امیہ کے بندروں کو اپنے ممبر پر دیکھا ہے حالانکہ بنو حکم میں عمر بن عبدالعزیز بھی آتے ہیں عمر بن عبدالعزیز بن مروان بن حکم یہ ان کا نام ہے پورا اب جو لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ پوری بنو امیہ کو کہتے ہیں تو اس میں اچھے لوگ بھی ہیں تو رسول اللہ نے بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری بنو امیہ کو بنو حکم کو کہا اس میں اچھے لوگ بھی تھے یہ عربی میں ایک رول ہے کہ مجورٹی کو ایڈریس کیا جاتا ہے جو بیٹ میں اچھے لوگ ہیں وہ خود بخود اس میں سے نکل جاتے ہیں یہ ان کے لئے بھی ایک علمی جواب ہے اور زیادہ یہ نبی کا خواب ہے اور نبی کا خواب وحی الہی ہوتا ہے سورہ آسفات میں آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں دکھایا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کی قربانی کر رہے ہیں اور وہ اس کے لئے امادہ بھی ہو گئے ہیں بیٹے کو لٹا بھی لیا اور چھوری بھی اس کی گردن پر رکھ دی وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک موجزہ ہوا کہ اس کی جگہ ہے اللہ تعالیٰ نے ایک فیدیہ دے دیا اور ان کی جان بچ گئی لیکن وہ سنت ابراہیمی آج تک زندہ ہے تو اتنی بڑی ایکٹیوٹی ایک خواب کی بنیاد کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پرفارم کی اس وجہ سے کہ نبیوں کا خواب وحی الہی ہوتا ہے باقی لوگوں کے خواب میں شیطان کو دخل ہو سکتی ہے انبیاء کے خواب جو ہیں ان میں شیطانوں کا کوئی دخل نہیں ہوتا بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خواب نبوت کی خبروں کا چھالیسوں حصہ ہے اچھے یہ لفظ خواب لکھا جاتا ہے خواب وعو علیف اور با لیکن پڑھتے ہوئے اس کی وعو اڑ جاتی ہے اس کو پڑھنے کا طریقہ ہے خواب یہ خواب نہیں پڑھا جاتا ہے اردو میں چال بھی جاتا ہے لیکن یہ لفظ ہے خواب تو واؤ اس میں پھر سائلنٹ ہو جاتی ہے تو یہ جو نبوت کی خبریں ہیں ان میں ایک موڈ خواب بھی ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو دکھاتا ہے اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری ہے بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اب میری وفات کے بعد نبوت کی خبروں میں صرف مبشرات باقی ہیں باقی سب کچھ مہن ہو چکا ہے نہ کوئی کشف ہوگا نہ کوئی وحی خفی ہوگی نہ کوئی وحی جلی ہوگی کچھ بھی نہیں ہوگا سوائے مبشرات کے پوچھا گیا مبشرات کے ہیں تو فرمایا کہ وہ خواب ہیں لیکن وہ بخاری مسلم دونوں میں آئے کہ خواب کی پھر تین کزمیں ہیں یا وہ اللہ کی طرف سے ہوں گے یا شیطان کی طرف سے یا پھر نفس کی طرف سے اب یہ ایک پورا ٹاپک ہے خوابوں پہ میں نے الگ سے ایک بڑی تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے ریپلائی ٹو مولانا علیہ السقادری عن خواب میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ یہ ایک بڑا کرٹیکل ٹاپک تھا اس کو میں نے سینٹرڈ کرتے ہوئے ایک تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب آ جائیں یہ بنو امیہ کے بندروں کی طرف کہ جنہوں نے اس طرح کی گستاخی کی اور پورے ملک کے اندر دوبارہ سے ایک سمجھ لیں سنی شیعہ کنفلٹ کھڑا کرنے کی ایک کوشش ہے اور اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو اس طرح کے فسادات سے محفوظ کرے ہم نے پہلے بھی یہ بڑے فسادات دیکھے ہیں اور حکومتوں کی سرپرستی میں یہ سب کچھ دیکھا ہے اب شکر ہے کہ ہماری حکومتوں کو ہمارے ریاستی داروں کو ان چیزوں کی گندگی کا احساس ہو گیا اور انہوں نے توبہ کی ہے اس حوالے سے کہ کوئی نون سٹیٹ ایکٹر اور اس طرح سے سنی شیعہ فساد نہیں کروانا کوئی سعودیہ اور ایران کی پروکسی وار اپنے ملک میں نہیں لڑنی خیر آپ تو ان کی بھی آپس میں دوستی ہو چکی ہے بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے بنو مروان کی اولاد میں سے ایک شخص جب حکمران بن کے مدینہ میں آتا ہے گورنر بن کے تو وہ سحل ابن سعید السعیدی جو شیعان علی میں سے تھے اور سینئر اصحاب میں سے تھے ان کو بھلا گے کہتا ہے کہ آپ ممبر پر آ کر حضرت علی کے اوپر سب کرو ناؤذو باللہ بخاری میں تو الفاظ ہے سب اس کی وجہ سے جو مفتی تکی عثمانی صاحب ہے انہوں نے امت کو دھوکا دیا وہ کہتے ہیں ذکیرِ حدیث میں کئی موجود ہی نہیں کہ یہ بنو میاں لانت کرواتے تھے صرف سب کا لفظ موجود ہے اور سب کا مطلب ہے تنقید اچھا حضرت علی پہ تنقید کرنا آپ کے نزدیک جائز ہے کیا اور ان کا میں نے جھوٹ پکڑ لیا اگر مفتی عاظم پلینٹ اردھ دیوبند یہ کام ڈال رہا ہے ان کے ساتھ تو باقی دشاہی کوئی نہیں یا تو اس نے جھوٹ بولا ہے یا پھر وہ جاہل ہے اسے پتہ نہیں تھا ذکیرِ حدیث میں موجود تھا بخاری کی یہ حدیث جب مسلم میں آئی ہے سکس ڈیبل ٹو نائن اس میں الفاظ ہیں اس نے کہا لَعْنَ اللَّهُ عَبَدْ تُرَابُ کہو کہ مٹی والے ابو تُرَابِ علی ابن ابی طالب پر لانت ناؤذ باللہ ہم تو اس پہ کہیں گے کہ جنہوں نے بھی مولا علی پر یا اہل البیت پر لانتیں کروائیں اور جو لوگ ان کا آج تک دفاع کر رہے ہیں ان سب پہ اللہ کی لانت اللہ کے فرشتوں کی لانت تمام لانت کرنے والوں کی لانت اور ان کا حشر بھی اپنے بڑے لانتیوں کے ساتھ ہی ہو اور اللہ تعالی ہمارا حشر جو ہے خلفہ راجدین اہل البیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کریں آمین دھوکہ دیتے رہے لہذا جب بنو عمیہ کے والے سے سب کا لفظ آئے تو آپ سمجھ جائیں کہ اس سے مراد ہے لعن اللہ عبد تراب یہ مسلم شریف ہے مولانا شریف نہیں ہے اور جھوٹ بولتے ہیں جی مدودی تاریخی روایتیں لکھتا رہا چڑھ دے ہو مینر سرج بے پر لکھ دی ہے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر بہتر سیول اسنادہ حدیث کی روشنی میں دو سو روایتیں جمع کی ہیں بخاری مسلم سے اکثر ہیں اللہ کے فضل سے عربی میں بھی ہے اردو میں بھی ہے انگلیش میں بھی ہے بنگلہ زبان کے اندر بھی ہے ہندی کے اندر بھی ہے جتنی بڑی بڑی مسلمانوں کی زبان ہیں ان میں آپ مفت ڈاؤنلوڈ کریں ہماری ویب سائٹ اہلیسنتپاک ڈاٹ کام سے اگر ہارڈ کارپی آپ کو مفت چاہیے تو صرف ڈاک کا آپ کو حرچہ دینا ہوگا بارہ سچ پیپرز آپ کو فری آئیں گے گھر جن میں سے نور سچ پیپرز ہیں اور تین اذکار کارڈ ہے صبح نو سے لے کر شام پانچ بجے تک ہمارا جو نمبر ہے اکیڈمی کا وہ آن رہت ہے 03215900162 اس پہ آپ رابطہ کریں آپ کے گھر یہ فری ڈاک آ جائے گی صرف پانچ سور پہ آپ کو ٹی سی ایس کا خرچہ دینا ہوگا باقی آپ کو پلاسٹک پیکنگ میں انشاءاللہ وہ فری ملے گا ریسرچ پیپر اور ساتھ اور ریسرچ پیپرز بھی ہوں گے اللہ کے فضل سے میں نے وہ ساری باتیں اس میں جمع کی ہوئی ہیں لہٰذا جو مسلم شریف میں حدیث موجود ہے کہ سعید ابن ابی وقاس کو ابھارہ امیر شام نے کہ آپ علی ابن ابی طالب پر سب کیوں نہیں کرتے وہاں سب کا مطلب لانتی لیا جائے گا اور وہ حدیث کے قرائن بھی بتا رہے ہیں بلکہ خود ابن تیمیہ نے مراج السنہ میں مانا ہے کہ یہ سب کرنے کا حکم دیا اور سعید ابن ابی وقاس نے انکار کیا الٹا انہوں نے مولا علی کی تین فضیلتیں بیان کر دی اور کہا کہ ان میں سے ایک بھی مجھے مل جاتی سرک اونٹوں سے بہتر ہوتی سن پہلی فضیلت کہ نبی علیہ السلام نے خیبر کے موقع پر فرمایا تھا کہ کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں اور ہم پوری رات سوئے نہیں اس شوق میں کہ وہ خوش نصیب کون ہوگا اور صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی ابن ابی طالب کو جھنڈا دیا اور مسلم میں تو یہاں تک الفاظ ہیں حضرت عمر کہتے ہیں مجھے پوری زندگی کبھی خواہش نہیں ہوئی تھی کہ مجھے حضور کوئی اہدہ دیں سوائے اس ایک موقع کے یعنی حضرت علی پہ رشک کرتے تھے حضرت عمر خیبر کی وجہ سے اور پھر ان کا معاویہ سن دوسرا موقع طبو کے موقع پر جب نبیل اسلام نے پہلا اور آخری موقع تھا کہ حضرت علی کو مدینہ شریف چھوڑا اور آپ جنگ پہ جا رہے تھے رومن امپائر کے خلاف تو حضرت علی رو پڑے تو آپ نے انہیں تسلی دی کہ اے علی کیا تو اس بات پہ راضی نہیں کہ تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو حارون کی موسیٰ کے ساتھ مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں یعنی رسول اللہ کے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت علی ہوتے اور اگر رسول اللہ کے ہوتے کوئی امتی نبی ہوتا تو بھی حضرت علی ہوتے تو غلامت قادیانی دجالت شاہی کوئی نہیں اگر مولا علی نبی نہیں بن سکے تو تو ٹیسری وزیلے تو انہوں نے کہا کہ سن جب نجران کے عیسائیوں کا وفد آیا اور نبیل اسلام کو اللہ تعالی نے حکم دیا سورہ علی مران میں کہ آپ ان سے مباحلہ کریں تو نبیل اسلام اپنے ساتھ علی حسن حسین اور فاطمہ کو لے کر آئے اور کہا اللہمہ ہا اولائی اہل بیتی اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہے یہ تین موقع ایسے ہیں بلکہ ابن ماجہ میں تو چوتھی وزیلت بھی سعید ابن بیوخاص نے رپورٹ کی من کنتو مولا ہو فعاد علی المولا جس کا مولا میں ہے اس کا مولا علی یعنی غدیر خم والا بھی انہوں نے موقع وہاں پہ بیان کیا اچھا یہ سیم جو مسلم کی حدیث ہے نا سیکس ڈبل ٹو زیرو سیم ہنڈرڈ پرسنٹ اسی زند کے ساتھ ایک راوی کا بھی فرق نہیں ہے سنن نسائی القبرہ میں امام نسائی نے خصائص علی والے چپٹر میں لی ہے اور وہاں آگے پتا کہ الفاظ ہیں وہ حضرت سعید ابن بیوخاص کا بیٹا کہتا ہے کہ پھر جتنے دن حضرت معاویہ مدینہ رہے تو حضرت علی کی تنقیز کا ایک جملہ اپنی زبان سے نہیں نکالا جو میرے باپ نے ان کو ڈانٹا تھا نا ایک جملہ حضرت علی کے بارے میں بعد میں نہیں بولا انہوں نے اس سے یہ پتا چل گیا کہ وہ حضرت علی کے بارے میں برے جملے بول رہے تھے کیونکہ امام نوی کہتا ہے کہ وہ تو بڑے معصومانہ انداز میں پوچھ رہے تھے کہ اے صاحب مجھے حضرت علی کی کوئی فضیلت سنائیں یہ لوگ کیوں حضرت علی پر لانتیں کرتے ہیں تاکہ مجھے وہ فضائل پتا چال جائے اگر یہ بات ہوتی تو اینڈ والے الفاظ ہوتے کہ جتنے دن وہ مدینہ رہے تو حضرت علی کی تنقیز کا ایک جملہ نہ اپنی زمان سے نکالا مراد یہ کہ وہ خود ہی کر رہے تھے سب کچھ باقی یہ کافی ساری روایتیں ہیں وہ آپ کو انشاءاللہ میں ریسرچ پیپر میں مل جائیں گی اور یہ تاریخی روایتیں نہیں ہیں یہ احادیث کی کتابوں میں ہیں اور یہ محدثین میری ویڈیوز دیکھ کے گمراہ نہیں ہوئے بیتے مہن کی کتابیں پڑھ کے انورٹڈ کام آز میں گمرا ہوا ٹھیک ہے